بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس الیکٹرونکس میں آج کا ہمارا آرٹیکل ہے فیڈبیک اینڈ ہائیبریٹ پیرامیٹر اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایک بائی پولر جنکشن ٹرانسٹر کو ہم تین مختلف کنفیگریشن میں جس کو کومن امیٹر کومن کریکٹر اور کومن بیس کنفیگریشن میں یوز کیا جا سکتا ہے اور ہر کنفیگریشن میں ہم نے انپوٹ کی کریکٹرسٹک اور آؤٹپٹ کی کریکٹرسٹک کو کیا کیا پلوٹ کیا اس کے علاوہ ایک ٹرانسفر کریکٹرسٹک جس کو گین کریکٹرسٹک بھی کہا جاتا تھا یعنی آؤپٹ کررنٹ اور انپوٹ کررنٹ کی درمیان بھی ہم نے ایک جیب و گراف پلوٹ کیا جس کو گین یا ٹرانسفر کریکٹرسٹک کہا جاتا ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیڈبیک اور اس کے بعد ہم ہائیبریٹ پیرامیٹرز کی بات کریں گے اب آپ نے ان تینوں کریکٹرسٹک جو ہم نے پلوٹ کی ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتا چلا کہ وولٹیج اور کرنڈ کے درمیان جو گراف تھا وہ ایک نون لینئر جو ہے وہ گراف تھا اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرانزسٹر ہے وہ ایک نون لینئر ڈیوائس ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم ٹرانزسٹر کو بائس کرتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ایک ایمپلی فائر کے طور پر کام کر سکے اور ایمپلی فائر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک لو ایسی وولٹیج کو ہائی ایسی وولٹیج میں کیا کرتا ہے کنوائٹ کرتا ہے لیکن ٹرانزسٹر کو ایمپلی فائر بنانے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ہے ٹرانزسٹر کی بائسنگ یعنی ٹرانزسٹر کو بائس کرنا جو ہے وہ کیا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے اور ٹرانسٹر کی بائسنگ کے نتیجے میں ہم نے دیکھا تھا ٹرانسٹر تین الگ الگ ریجنز میں آپریٹ کرتا ہے ایک کو کٹ آف ایک کو سیٹوریشن اور درمیان میں جو ریجن تھا اس کو ایکٹیو ریجن کہا گیا اور اسی ایکٹیو ریجن میں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک جنگشن کو فارورڈ بائس کر دیا جاتا ہے اور ایک جنگشن کو ریورس بائس کیا جاتا ہے وہی سب سے سوٹیبل کنفیگریشن ہے جہاں پر آپ ٹرانسٹر کو ایک ایمپلی فائر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اب جو کچھ سرکٹس ہوتے ہیں جیسے ایمپلی فائر ہے ایمپلی فائر کا کام یہ ہوتا ہے فرض کریں یہ ایک باکس ہے اس باکس کے اندر ایک ایمپلی فائر جو ہے وہ لگاوا ہے آپ اس ایمپلی فائر کی انپوٹ پر ایک وولٹج اپلائی کر دیتے ہیں اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ ہے v in اور بدلے میں یہ آپ کو آؤٹپٹ پر ایک وولٹج دے دیتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں v out تو میں یہ کہوں گا اس ایمپلی فائر کا جو وولٹج گین ہے وہ کس کے برابر ہے وہ آؤٹپٹ وولٹج اور انپوٹ وولٹج کی ریشو ہے اس کو جو ہے وولٹج گین کہا جائے گا اور نورملی ایسا ہوتا ہے کہ انپوٹ سمال دیتے ہیں اور بدلے میں آؤٹپٹ لارج ملتی ہے ایمپلی فائر کا مطلب یہ ہی ہے کہ ایک لو ایسی وولٹج کو ہائی ایسی وولٹج میں کیا کرنا کنورٹ کرنا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وولٹج گین یا بہت کم ہوتا ہے یا وولٹج گین بہت زیادہ ہوتا ہے اگر وولٹج گین بہت کم ہو تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا بڑھایا جائے اور اگر وولٹج گین بہت زیادہ ہو تو ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کو کم کیا جائے کنٹرول کیا جائے اس کا مطبع ہے ہم نے وولٹیج گین کو نہ تو ایک لیمٹ سے کم ہونے دینا ہوتا ہے نہ ہی بہت زیادہ ان باؤنڈڈ یعنی لا محدود بھی نہیں ہونے دینا یعنی کنٹرول رکھنا ہے آپ نے اس کو تو اس کے لئے پھر ہم کیا استعمال کرتے ہیں فیڈ بیک استعمال کرتے ہیں تو فیڈ بیک کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ آؤٹ پوٹ کا کچھ حصہ واپس انپوٹ کے ساتھ کیا کر دیں ایڈ کر دیں تاکہ سرکٹ کا جو ورکنگ ہے یعنی سرکٹ کا جو اوورال گین ہے وہ کیا ہو جائے موڈیفائی ہو جائے ہماری مرضی کے مطابق آجے تو اس پروسس کو کیا کہا جاتا ہے فیڈ بیک یعنی آپ اس کو دیفائن کریں گے the process of taking a portion of output وولٹیج and modifying the input with it is called فیڈ بیک آپ نے انپوٹ کو آؤٹ پوٹ کے کچھ حصے سے کیا کر دینا ہے modify کرنا ہے اب یہ جو feedback ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک feedback کو کہا جاتا ہے negative feedback اور دوسری کو کہا جاتا ہے positive feedback اب میں نے آپ کو بتایا کہ gain بہت زیادہ high ہوگا تو اس کو کم کرنا پڑے گا اس کے لئے کونسی feedback suitable ہوگی negative feedback اور اگر gain بہت کم ہے تو اس کو بڑھانا پڑے گا اس کے لئے کونسی feedback سب سے suitable ہوگی وہ ہوگی positive feedback تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک amplifier تھا یہ ایک amplifier جو ہے وہ میں نے بنا لیا box کی شکل میں یعنی circuit نہیں بنا رہے just block ہم بنا رہے ہیں اس amplifier کا جو voltage gain ہے وہ کس کے برابر ہے A کے برابر ہم نے کیا کیا اس کو input voltage جو ہے وہ کیا کر دیا apply کر دیا یہ ہے v i اب میں اس کو کہہ رہا ہوں اور بدلے میں ہمیں یہاں پر جو voltage ملا وہ ہے v not اب v not اور v i یعنی اس وقت آپ نے کوئی feedback استعمال لیں کیا اس وقت output اور input voltage کی جو ratio ہے اس کو کیا کہا جائے گا یہ کہا جائے گا یعنی کہ voltage gain کہا جائے گا اب ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے output voltage کا کچھ حصہ واپس input voltage تک جو ہے وہ پہنچانا ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک اور circuit کے ذریعے پہنچانا ہے یعنی feedback circuit تو یہ آپ کے پاس ہے feedback circuit اور اس کو forward path کہا جاتا ہے کہ آپ نے left side پہ input دی اور right side پہ آپ کو output مل گئی یہ forward path ہے normal operation ہے کہ ایک side پہ input دیں آپ کا output مل جائے یہ ایک abnormal operation ہے کہ آپ output کو واپس جو ہے وہ کہاں پر لے کے جا رہے ہیں input میں add کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے reverse path یا feedback path ٹھیک ہے اب ہم کیا کام کرتے ہیں کہ ہم output کا کچھ حصہ واپس input کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے output کا کچھ حصہ لیا اور اس کچھ حصے کو ہم نے کیا کام کرنا ہے واپس input کے ساتھ جو ہے وہ ملانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو voltage آئے گا ٹھیک ہے اس circuit میں سے گزرنے کے بعد جو voltage یہاں پر appear ہوگا اس voltage کو آپ کیا نام دے دیں VF کا نام دے دیں ٹھیک ہے output تھی Vout اب یہ جو output ہے اس circuit کی ہے لیکن اس circuit کے لیے یہ output input کا کام کر رہی ہے تو جو gain ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے what we gain کہ ہم نے output پہ ہمیں ملا کیا what we give ہم نے دیا کیا یہاں پر ہمیں ملا کیا یہاں پر ہمیں ملا VF ہم نے دیا کیا تھا اس circuit کو ہم نے دیا تھا VNOT تو ان دونوں کی جو ریشو ہے VF اور VNOT کی جو ریشو ہے وہ کس کے برابر ہے B کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ output voltage جو ہے وہ کیا کر دیں گے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ input کے ساتھ اس کو combine کر دیں گے اب اگر output voltage کو input voltage کے ساتھ in phase رکھا جائے گا in phase in phase کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اگر VI کچھ اس shape میں ہے تو جو VF ہونا چاہیے وہ بھی کچھ اسی shape میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی یہ VI ہے اور یہ VF ہے تو دیکھیں اس کا crust ہے اس کا بھی crust ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کون سی feedback کہلائے گی positive feedback کہلائے گی اور اگر VI اسی طرح ہو جیسے میں نے یہاں پر بنایا ہے لیکن VF جو ہے وہ بالکل opposite ہو جائے اس طرح سے ہو جائے تو اس وقت یہ جو feedback ہوگی یہ کون سی feedback کہلائے گی negative feedback تو it means اگر feedback voltage input voltage کے ساتھ in phase ہو تو وہ positive feedback اور اگر out of phase ہوتا وہ کیا ہوگی negative feedback ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اب یہاں پر اس point کے اوپر جو voltage آ رہا ہے اس voltage کو آپ نام دے دیں VI dash کا اس کو VI نہیں کہا جائے گا اب VI میں کیا چیز add ہو چکی ہے VF add ہو چکا ہے تو یہ جو VI dash ہے یہ اب کس کے برابر ہے یہ ہے VI plus minus VF plus کا symbol positive کے لیے اور negative کا symbol negative کے لیے جو ہے وہ use کیا گیا ہے اب آپ دیکھیں اس circuit کی جو output ہے وہ کس کے برابر ہے وہ ہے Vout output کس کے برابر ہوتی ہے یعنی اب آپ یہاں پر سمجھیں ان دونوں terminals کے درمیان جو voltage ہے وہ ہے VI dash اب یہ جو final output آئے گی نا VNOT یہ کس کے برابر آئے گی یہ modified input کے لیے حاصل آئے گی آپ اس equation کو تھوڑا سا اگر آپ چیک کریں VNOT is equal to AVI یہ equation اس وقت تک valid تھی جب تک آپ نے feedback استعمال نہیں کیا تھا اس وقت تک تو input تھی VI اور output تھی VNOT اور ان دونوں کے دمیان یہ جو ہے وہ آپ کے پاس relation تھا اب آپ نے input کو modify کر کے VI dash کا نام دے دیا ٹھیک ہے اب modified input یہ جو VI dash ہے جب A سے multiply ہوگی تو آپ کے پاس کیا آجائے گا output VO آجائے گی تو VO is equal to AVI dash A VI dash کے جگہ آپ put کر دیں VI plus minus VF VF کی value یہاں سے نکال لیں VF is equal to B into VNOT میں یہاں پر جو ہے وہ put کر دیتا ہوں A into VI plus minus B into VNOT is equal to VNOT تو VNOT is equal to کیا آجائے گا AVI plus minus AB into VNOT اب اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ری ارینج کر لیتے ہیں اور final جو ہے یہ جو اب آپ کے پاس complete circuit آگیا ٹھیک ہے اس کا gain جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں VNOT یہ جو plus minus AB into VNOT ہے جب ادھر آئے گا تو minus value plus ہے تو اب میں دیکھیں اس کو minus plus کر رہا ہوں into ABVNOT is equal to AVI VNOT جو ہے وہ common لے لیں اب آپ کے پاس جو ہے اندر بچے گا one minus plus AB اور یہاں برا جائے گا AVI یہ VNOT آجے گا تو یہ بن جائے گا VNOT over VI is equal to A over one minus plus AB اب جانتے ہیں یہ بولا جو plus کا sign تھا یہ ہم نے استعمال کیا تھا positive feedback کے لئے لیکن یہ plus کا sign جب left side پہ آیا تو یہ minus میں convert ہو گیا اس کا مطب ہے اب میں نے یہ دو relation جو وہ الگ الگ لکھنے ہے 1 over 1 minus AB یہ positive feedback ہے کیوں یہاں پر positive feedback میں right hand side پہ جو کیا تھا positive side جب دوسری side پہ گیا تو وہ automatically negative ہو گیا تو اس plus AB ہے یہ کون سی feedback ہوگی negative feedback اب آپ جانتے ہیں پہلے میں negative feedback کو discuss کرتا ہوں یہ جو نیا جو گین آیا ہے اس کو میں a ڈیش کہہ دیتا ہوں یا سوری a ڈیش کہنے کے بجائے اس کو acl کہہ دیں closed loop کیونکہ یہ ایک closed loop بن رہی ہے اس لئے اس کو acl جو میں کہہ دیتا ہوں یہاں پر بھی میں acl یعنی closed loop گین نام دے دیتا ہوں نتیجے میں جو overall gain ہوگا closed loop کا وہ original gain کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا اس کا مطب ہے کہ یہاں پر آپ نے gain کو کیا کرنا ہے ریڈیوز کرنا ہے نیگٹی فیڈبیک ہمیشہ اس سرکٹ میں استعمال کی جائے گی جہاں پر gain کو کم کرنا مقصود ہوگا positive feedback آپ دیکھ لیں 1 میں سے کچھ minus کیا جائے تو answer 1 سے چھوٹا ہو جائے گا تو answer less than 1 آئے گا اور جب denominator 1 سے less ہو جائے گا تو overall answer A سے increase ہو جائے گا جب positive feedback میں یہ positive feedback کو یہاں پر لار رہا اس وقت A C L کی value جو ہے وہ A سے زیادہ ہو جائے گی تو positive feedback اس وقت مقصود ہوگا جب آپ نے gain کو کیا کرنا ہوتا ہے increase کرنا ہوتا ہے اور ایک special case یہ ہے اگر آپ یہ کہیں 1 minus AB is equal to 0 اس ہی کا positive feedback 1 minus AB کس کے برابر آجے 0 اس وقت AB کی value کس کے برابر ہو جائے گی 1 جب AB 1 ہو جائے گا تو 1 minus 1 کیا ہوگا 0 اس وقت جو closed loop gain ہے وہ کس کے برابر ہو جائے گا infinite اس configuration کو کیا کہا جاتا ہے oscillator configuration کہا جاتا ہے oscillator کا مطب یہ ہے کہ اس circuit کا overall gain اتنا انقریز کر چکا ہے لام محدود ہو چکا ہے یعنی اگر آپ اس کو input نہیں بھی دیں گے نا تب بھی آپ کو کوئی output جو وہ مل جائے گی ایسے circuit کو electronics میں کیا کہا جاتا ہے oscillator جس input پہ کوئی AC signal نہیں دی نا ٹھیک input پہ AC signal لیکن output پہ ایک AC signal مل جائے گا تو انپوٹ دیئے بغیر ہی آپ ایسے مل رہے اس طرح کے circuit کو oscillator کہا جاتا ہے ہم نے ایک oscillator کو study بھی کرنا ہے آگے والے topics میں تو یہ feedback جو ہمارا portion آئیے یہاں پر کنکلوڈ ہوتا ہم اپنی ڈسکیشن ہائیبریٹ پیرامیٹر کی طرف لے کے چلتے ہیں میں نے آپ کو بلکل سٹارٹ میں بتایا کہ جو ٹانسٹر ہے یہ ایک نون لینیر ڈیوائیس ہے اور نون لینیر ایکویشن کو solve کرنا وہ نہایتی مشکل کام ہے یعنی جو نون لینیر الڈیوائیس ہوتا ہے وہ عام سمپل الڈیویشن سالف کرتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح سے solve کر کے آپ اس کا solution جو نکال سکتے ہیں ہائیبریٹ پیرامیٹر اپروچ بھی اسی طرح کی اپروچ ہے کہ ہم کسی بھی two port نیٹ ورک سب سے پہلے تو یہ ایک نیا جو ورڈ ہے اس کی طرف آئیں کہ what is a two port network two port network جس میں input کے لیے الگ terminals اور output کے لیے الگ terminals ہوں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہمارا ٹرانسٹر جو ہے two port network والی category میں فال بھی کرتا یا نہیں کرتا تو میں سب common ameeter configuration میں نے آپ بتایا سب سے زیادہ use ہونے configuration ہے تو یہ common ameeter configuration میں دیکھیں ameeter کو آپ نے common کر دیا یہ base اور ameeter کے درمیان آپ input دے رہے ہیں اس کا مطب ہے یہ input voltage یہ input port کہلائے گی یہ جو دو terminals ہیں اور یہ output voltage ان دو terminal کے درمیان تو یہ آپ ہوتی ہے اور output لینے کے لئے کیا ہوتی ہے ایک secondary coil ہوتی ہے تو اس کا مطب ہے input port ہے primary port اور output port secondary port تو two port network ہو سکتے ہیں دوسری چیز اب two port network کی types کتنی ہوتی ہیں ایک two port network ہوتا ہے اس کو passive two port network آج پاس کا مطب ہے جو voltage gain دینے کے قابل نہ ہو یعنی جو voltage کو amplify نہ کر سکے تو وہ ہے passive voltage کو amplify نہ کر سکے یا power کو amplify نہ کر سکے اب یہ transformer ہے یہ اس category میں آتا ہے کیونکہ transformer میں آپ دیکھتے ہیں ideal case میں output power input power کے برابر ہوتی ہے output power input power سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتی تو transformer ہے it is a passive two port network جب آپ common emitter amplifier استعمال کریں گے اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ amplifier میں output کی جو AC power ہوتی ہے وہ input کی AC power کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور common emitter میں تو وہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے تو ایٹ میز output power is larger than the input power تو اس طرح کے جو two port networks ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے active two port network تو electronics میں active network اس کو کہا جائے گا جو power gain دینے کی کیا رکھتا ہے ability رکھتا ہے ٹھیک تو active two port network ہو یا passive two port network ہو ان کے behavior کو describe کرنے کے لئے ہم چند parameters یعنی چند mathematical constants استعمال کرتے ہیں ان کو hybrid parameter کہا جاتا ہے hybrid means mixture یعنی ان کی nature ایک جیسی نہیں ہوتی کوئی resistance کو show کر رہا ہوتا ہے کوئی current gain کو show کر رہ ہوتا ہے اور voltage gain کو show کر رہ ہوتا ہے اس لئے ان کو hybrid کہا جاتا ہے یعنی وہ جیسے نہیں مختلف ہیں ایک دوسرے سے تو اس لئے hybrid کہا جاتا ہے تو میں اب یہاں پر ایک box بنا لیتا ہوں assume کر لیتے ہیں this box is a two port network ہے اس کی input port جو ہے یہ ہے اور یہ اس کی output port ہے یہ جو output port ہے یہ جو output voltage ہے میں اس کو V2 کا نام دے دیتا ہوں یہ بر جو current ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں i2 کا ادھر دیکھیں یہ جو voltage ہے اس کو میں نام دیتا ہوں v1 کا یہ input voltage ہے اور یہ ہاں پر current اس کے اندر داخل ہو رہا ہے وہ i1 یعنی input current جو ہے وہ نام دیتا ہے اب آپ دیکھیں ہمارے پاس دو voltages آگے input voltage اور output voltage دو ہی current آگے i1 اور i2 اس کا مطب ہے two port network میں دو variables دو مختلف voltages کے نام ہے اور دو variables جو ہیں وہ دو مختلف current کے جو ہے وہ کو independent choose کر لیں تو اصول یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ادھر سے dependent ہوگا اور اسی طرح سے کیا ہوگا independent ہوگا تو ہمارے electronics میں یا transistor کی study میں اصول یہ ہے کہ v1 اور i2 یعنی input voltage اور یہ output آپ کے پاس current ہے اس کو ہم dependent consider کر لیتے ہیں اگر ہوں گے it means v1 is a function of i1 and v2 اسی طرح i2 is a function of i1 and v2 یہاں پر function کو میں نے نام f سے ظاہر دیا یہاں پر function کو کو نام g دے دیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ voltage ہے voltage کی function کی shape اور ہوگی current کے function کی shape یا شکل یا اس کی mathematical form مختلف ہوگی اب آپ اس کو یوں لے سکتے ہیں v1 is equal to h11 into i1 plus h12 into v2 کیونکہ v1 ان دو variable پر depend کر رہا تو this variable multiply some parameter یہ h کا مطبع hybrid اور constant parameter جو ہے وہ use کر اس طرح میں یہاں پر لکھوں گا i2 is equal to h21 into i1 کیونکہ i2 بھی i1 پر depend کر رہا ہے اور پھر جو جو to تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ میں نے یہ کیوں لکھے ہیں کہ میں نے کو ایک matrix کی شکل جو وہ دینی تھی اس لیے میں نے کو کچھے اس رنگ کے نام دے لیے تھے اب سب سے پہلا سوال کہ یہ جو چار مختلف parameter ہمارے سامنے جو وہ آگے ہیں ہم ان کو کو کیسے define کریں گے یا کیسے find کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تو میں نے matrix کی شکل دے کہ آپ کو صرف symmetry دکھانے کی کوشش کی ہے اب میں ان کو equation number one اور equation number two سب سے پہلا کام یہ ہے آپ ان دونوں equation میں V2 کے جگہ zero put کر V2 zero کرنے کا مطلب ہے یہ output پہ کوئی voltage نہیں آرہا output پہ کوئی voltage نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ نے output کو کیا کر دیا ہے short circuit کر دیا ہے جب دو terminals کو directly ملا دیا جائے تو ان کے درمیان تو کوئی physical difference ہی نہیں ہے اب جب ان دونوں کے physical difference نہیں تو کوئی دیفرنس بھی نہیں ہے تو it means v2 0 ہو جائے گا اس فقط جب آپ output کو کیا کر دیں گے short circuit کر دیں گے تب آپ کے پاس آجائے گا v1 is equal to h11 i1 اور یہاں سے آپ h11 کی value نکال لیں گے تو یہ آجائے گا v1 over i1 but condition کیا ہے condition یہ ہے کہ آپ نے v2 کو کیا رکھا ہے 0 رکھا ہے اس دوسری equation کو دیکھیں یہ دوسری equation کیا شکل اخت تیار کر جائے گی i2 is equal to h21 into i1 یہاں سے h21 کی value جو ہے وہ آپ نکال لیں یہ آجائے گی i2 over i1 اور یہاں پر آپ v2 کی جگہ کیا پوٹ کر دیں 0 پوٹ کر دیں تو یہ جو h11 اور یہ h21 ہے اس کی value جو ہے وہ آپ کے پاس آگئی تو یہ دو parametres آپ کو اس وقت ملیں گے جب آپ output کو کیا کر دیں شورٹ سرکٹ کر دیں گے اب ان کو کو نام دے لیتے ہیں یہ input voltage اور کرنٹ کی ریشو ہے تو input voltage divided by input کرنٹ تو voltage over current resistance ہوتا ہے تو اس کو آپ نام دے دیں گے input resistance اس کے بعد یہ output کرنٹ over input کرنٹ output over input کو گین کہا جاتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کرنٹ گین اور اس کو نام دے دیا جاتا ہے forward کرنٹ گین forward کا مطلب ہے سیدھا سیدھا راستہ ہے کہ input دی اور بدلے میں آپ کو output مل گئی اس لئے اس کو نام دے دیا forward current gain اب یہ input resistance ہے H11 اس کو HI بھی کہا جاتا ہے I means input اس لئے میں نے اس کو یہ نام دے دیا یہ 1 1 2 یہ مشکل ہے یاد رکھ اس طرح H21 اس کو آپ نے کیا نام دے دیا forward current gain تو اس لئے اس کو ساتھ لکھ دیا جائے HF دو parameter کا مسئلہ تو حل ہو گیا اب ان دو کا مسئلہ حل کرنا ہے ان دو کا مسئلہ حل اس وقت ہوگا جب i1 0 ہو جائے گا تو اب آپ کیا کریں کہ ایسا کریں کہ i1 کو 0 put کر دیں یعنی اندر کوئی current جانا نہیں چاہیے اندر اسی وقت کوئی current نہیں جائے جب input کو کیا کر دیا جائے گا open circuit کر دیا جائے گا آپ جانتے open circuit کی جو impedance ہوتی ہے وہ infinite ہوتی ہے اور اس میں سے کوئی current جو وہ pass نہیں کر سکتا تو i1 کو 0 put کر دیں اب یہ پہلی equation جو ہے وہ کیا بن v1 is equal to h12 v2 v2 یہاں سے آپ کے پاس h12 کی value آجائے گی v1 divided by v2 لیکن یہ آئی ہے اس وقت جب آپ نے input current کو 0 کے برابر put کیا similarly دوسری equation کو درہ check کر لیں i2 is equal to h22 into v2 کیونکہ i1 تو 0 ہو گیا یہاں پر اب یہاں سے آپ h22 کی value جو ہے وہ کس کے برابر آئی i2 divided by v2 under the condition when i1 is put equal to 0 اب یہ جو آپ کے پاس h12 ہے اس کو آپ define کریں input over output دیکھیں output over input تو سیدھا سیدھی بات ہے اس کو کہا جاتا ہے forward اصل طریقہ voltage gain یہ ہے تو voltage کی ratio gain ہوتی ہے لیکن اس کو کہا جائے گا reverse voltage gain یہ بلکل آپ جو والٹی ترتیب میں چل رہے ہیں اس لئے اس کو hr کہا جاتا ہے اس کو feedback voltage ratio بھی کہا جاتا ہے لیکنہ output input پر لے جائے جائے لیکنہ لکھا hr جائے گا کیونکہ feedback کے لیے f کا اگر سبسکرٹ پر استعمال کریں گے وہ تو ہم پہلے ہی استعمال کر چکے ہیں اس لئے وہ use نہیں کریں گے ہم hr اور یہ جو آپ کے پاس h22 ہے یہ output current over output voltage اور current کی ratio کو resistance کہا جاتا ہے current اور voltage کی ریشو کو کیا کہا جاتا ہے conductance کہا جاتا ہے تو it means اس کو آپ کیا نام دیں گے output conductance ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گی output conductance اور اس کو آپ h not کا نام دے دیں گے تو اب یہ جو دو equation آپ کے سامنے یہاں پر لکھی ہیں ان دو equation کو میں کچھ اس طرح سے rearrange کر دوں گا میں لکھوں گا hi into i1 plus hr into v2 کیونکہ h12 کی جگہ hr put کرنا h11 کی جگہ hi put کرنا ہے پھر یہ دوسری equation i2 یہ آجے گی hf into i1 plus h0 into v2 تو یہ جو equation number 3 ہیں یا equation number 4 ہیں یہ دو equations کسی بھی two port network کی characteristic کو اس کے behavior کو کیا کرتی ہیں completely describe کرتی ہیں اور اس کو describe کرنے کے لیے ہماری help کرتی ہیں اور ان میں hi hr hf h0 یہ سارے کے سارے کیا کہہ لاتے hybrid parameter اب آپ کو hybrid کا مطلب یاد آجائے گا پہلا تیسرا parameter voltage gain کو ظاہر کر رہا اور چوتھا parameter جو ہے وہ conductance کو کیا کر رہا ظاہر کر رہے تو چاروں parameter چار الگ quantities کو کیا کر رہے ہیں اس لئے ان کو نام کیا دیا تھا آپ نے hybrid parameter کا لیکن in practice ہم نے جب configuration استعمال کرنی ہے تو ہم نے کون common emitter میں input voltage ہے وہ ہے v b e ٹھیک ہے یہ میں نے v b e b b b e b b b e use c signal کے لئے کیونکہ two port network c 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 capital b or capital e لکھیں گے تو اس کا مطلب dc voltage کیا بات کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے dynamic behavior کو دیکھنا چاہتے ہیں dynamic behavior ہمیشہ ac جو دیکھا جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس ہے input current output current voltage vce اور یہ آپ کے پاس output current جو کہ ic ہے اب آپ دیکھیں جب آپ input parameter hie کی بات کریں گے تو آپ یہاں پر hie لکھیں hie کا مطلب تو وہ ہی ہے input resistance لیکن e لکھ دیں e کا مطلب common emitter configuration ہے تو یہ جو دوسرا subscribe ہوتا یہ بتاتا ہے کون سی configuration آپ نے استعمال کی ٹھیک similarly اب میں پہلے hie کی بات کر لیتا ہوں یہ input voltage over input current تو میں یہاں پر لکھوں گا it is the ratio of vbe divided by ib input voltage اور input current کی ratio ہے but when output voltage is made zero اس کا مطلب ہے اس وقت جب آپ نے collector اور emitter voltage کو کیا کر دیا ہے zero کر دیا اس کے بعد آپ جو ہے وہ بات کریں hf یہ hf اور 7 e لگا دیا اب hf کس کے برابر تھا output current over input current output current ic input current ib یہ آگیا لیکن یہ بھی اسی وقت when vce is made zero اسی طرح hre v1 over v2 v1 وہ ہے vbe یعنی input voltage v2 وہ ہے vce یعنی output voltage but when input voltage is made zero اور اسی طرح سے last ہے ho e یہ آپ کے پاس آجائے گا ic over vce when ib is equal to zero اور اگر ان دو equations کو بھی ہم نے لکھنا ہے دوبارہ سے for common ammeter configuration تو ہم یوں لکھیں گے vbe is equal to h ie into ib plus h r e into vce similarly یہاں پر آپ لکھیں آئی آئی is equal to h f e into ib plus h not e into vce تو یہ آپ کے پاس equations ہیں جو common ammeter configuration